ملاد میں آنے والوں یہ ملاد کا پیغام ہے اور مصطفیٰ کے دیوانوں جتنی زندگی میں تمہارے ملاد گزر گئے کاش ایک ملاد ایسا آ جائے یہ ملاد ایسا جائے یہ محبل سے اٹھ کے دیوانہ ایسا جائے کہ وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ مصطفیٰ کریم کے ملاد کی برکت سے نماز نہیں چھوڑوں گا روزہ نہیں چھوڑوں گا ارکان دین و اسلام پر پبندی سے میں عمل کروں گا تو مزا آ جائے گا اور یاد رکھیے گا جو بے نمازی شخص ہے نا میں ایک دو باتیں ارز کروں گا بے نمازی شخص بے عمل شخص وہ دنیا میں برباد ہے آخرت میں برباد ہے اس کا کاروبار ہو اس کے معمولات زندگی ہو اس کے دیگر جو بھی معمولات ہیں وہ سارے کے سارے خرام ہو جاتے ہیں لیکن وہ اینڈ تک یہی سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کامیابی مل نہیں رہی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں ہم اپنی عمر اس میں گھال دیتے ہیں کہ ابھی عمر تو بڑی واقعی ہے ابھی تو جوان بھی نہیں ہوا جو جوان ہو کہتا ہے بوڑے ہی نہیں ہو جو بوڑا ہوا کہتا ہے ابھی تو میں صحیح چل پھر رہا ہوں گوڑے کام کر رہے ہیں جناب ہے جی ابھی تو میرے جوڑ سلامت ہے وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے اور قبر میں اتار دیا جاتا ہے میاں جی کو عادت تھی کہ ایک ایک کی دس کیجئے موت آگئی صاحب جی جان واپس کیجئے اور موت کا فرشتہ آ جاتا ہے بس انسان کہتا ہے کاش میں کچھ کر لیتا اللہ رب العزت نے سورہ مؤمنون کے آخر میں فرمایا کہ تم یہ گمان کرتے تھے تم نے یہ گمان کیا تھا کہ تمہیں ہم نے ایسے ہی بنا دیا ابس بنا دیا اے بندے کیا تُو نے ہماری طرف واپس لوٹ کے کوئی نہیں آنا مطلب یہ ہوا بندے تُو جدر بھی ہے تُو نے واپس میرے دربار میں آج روننا ہے تُو دنیا میں کہتا رہے میرے پاس وقت نہیں ہے تُو دنیا میں کہتا رہے میں مصروف ہوں تُو دنیا میں کہتا رہے میں تُو بڑا کاروباری بندہ ہوں تُو دنیا میں کہتا رہے میرے پاس تُو غب کی بڑی قلت ہے بڑے بڑے لوگ مجھے ملاقات کے لیے ملتے ہیں میرے کپڑے ناپاک ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے آخرت میں تیرے یہ باتیں کوئی نہیں چلنی آج ہم اپنے دوستوں کو دو چار باتیں کہہ کے چھپ تو گناہ دے یہ کہہ دیتے ہیں جناب پردے میں ہماری بہنیں مائی میں سن رہی ہیں وہ تو ان سے پوچھا جائے تو کہہ دیتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑی او جی چھوٹا بچہ تھا نا جی کپڑے نپاک ہو گئے تھے اس نے الٹی کا اردی پشاپ کر دیا ساتھ آٹھا گھرنا سی جناب روٹیاں لانیاں سان جناب کاردہ کام کرنا سی تو بس رہ گئی نماز کیا آپ سے پہلے بی بیاں نہیں گزری کیا جناب فاطمہ نہیں گزری کیا حضرت حفظہ نہیں گزری کیا حضرت امہ کلسوم نہیں گزری کیا بی بی زینب نہیں گزری کیا امہ حبیبہ نہیں گزری اسلام کے عظیم عظیم خواتین دنیا سے گزری انہوں نے تو کبھی یہ نہیں بولا یہ مسائل ہے جی اور مردوں میں سے کئی لوگوں کو جی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں میں نے کہا ٹھیک ہوئے گا میں تمہارے کپڑے صاحب جی آپ نماز پڑھنے چلتے ہیں آواز آتی ہے معذرت جی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں میں بدلا کے پھر پڑھوں گا آپ پڑھنا ہے میں بعد میں پڑھ لوں گا دوبارہ بند آتا ہے کہتا ہے صاحب جی ولیمے پہ جانا ہے کہتا ہے ٹھہرے انہی آیاں میں پانچ منٹہ انتہار ہو گیا جناب اور جب نماز کے بولا کہتے ہیں کپڑے ٹھیک کوئی نہیں میں نے بولا کپڑے ٹھیک ہیں تیرے نیت خراب ہے نیت ٹھیک ہونا کپڑے بھی مل جاتے ہیں اور نیت ٹھیک نہ ہو سردی زیادہ ہے بارش ہے توفان ہے وقت نہیں ہے میں پھر پڑھوں گا بعد میں پڑھوں گا کل پڑھوں گا کل سے شروع کروں گا روزہنا یہ باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ وقت آتا ہی کوئی نہیں یہ بندہ کبر کے اندر اتر جاتا ہے ساب جی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگو بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے آلہ ہو زینت نیرالی ہو فیشن نیرالا وہ جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا تجھے حسنِ ظاہر نے تھوکے میں ڈالا اپنے آپ پہ تُو لکھ کروڑ لگا دے لیکن نماز کا جب قیم آئے تو بھانے لگائے جی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دیوانو سنو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا اے بے نماز یہ سنو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسیات فرمایا جو جان بوچھ کر ایک نماز چھوڑ دے اللہ رب العزت اس کا نام جھنم کے دروازے پہ لکھ دیتا ہے آج کے نوجوان کو کھا جائے جنابی علی نماز کہتے ہیں پڑھ لوں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے ایک بند کال آئی نا مثال کے طور پر آپ کال آ جائے گئے آجی کہا جوال گئے تھانے تو ایک دفعہ سمجھے گا تھانے تو کال آگئی جناب آجی آپ کا نام تھانے کے بورٹ پہ لکھا گیا ہے بندہ ورشان چھے مندوں کو کھا لکھا کر کے دس سے مشورے کرے گا بولے گا تھانے جناب لکھا گیا میرا لگنا ہے کہ ہم کوئی الٹا ہو گیا ہے بنا ڈرے گا ڈرتا 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 پھونگتا پھونگتا کوئی علاج سوچے گا میں نے بولا اللہ کا جو فرمان ہے تم تک ہم نے پہنچا دیا جس کا مفہوم ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز جہنبوچ کے ایک چھوڑتا ہے اللہ اس کا جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیتا ہے بتاؤنا تمہیں ڈر نہیں لگا اس وقت آج تو ڈرتا ہے معاشر سے تو کوئی نہیں ڈرتا نیت کرو دیوانوں نماز نہیں چھوڑنی آپ کی نماز پہ کوئی دیر نہیں لگنی چانے منٹ لگتے ہیں نماز ہو جاتی ہے لیکن جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ سستی کرتا 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 دنیا سے چلا جاتا ہے کل بروز معاشر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونے کس کے بارے میں ہونے توجہ فرماؤ نا کس کے بارے میں نماز کے بارے میں اعمال میں سے نماز کے بارے میں اگر اس میں جو ناکام ہو گیا آگے بھی اس کا بیڑا غرق ہو جانا ہے تو ہم نے تو نماز پڑھی نہیں ہے جس نے پڑھی بھی یہ ٹوٹل پورا کیا ہے نماز پڑھو بے شک نماز جو ہے یہ برائی اور برے کاموں ہیں اور فہاشی سے تمہیں روکتی ہے جب کامل طریقے سے نماز پڑھو اس کا ظاہر اور باطن خوبصورت کر کے پڑھو اچھے طریقے سے تو انشاءاللہ دین بھی اچھی ہو جائے گی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی چند فرامین مصطفیٰ کے میں سنا کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں سیدنا ابن باس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی ہے جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کے پڑھتا ہے اور جو پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا یہ آپ پہ خود ہی سابلہ آتا ہوں نمبر دو اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا جو نماز نہیں پڑھتا نمبر تین بے نمازی کی فرمائے کہ زلیل ہو کے مرے گا بے نمازی نمبر چار بھوکا مرے گا نمبر پانچ مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نے کوئی نہیں بجھنا یہ بے نمازی کی سزائیں اللہ کے عزت کی قسم و ملاد کہ میں آنے والوں میرے بہنے اور میرے بھائی بزرگ آپ یہ نیت کرلو آج یار کوئی دیر نہیں لگنی اللہ معاف کرنے والا ہے نیت کرو آج سے پڑھنا شروع کر تو دیکھو تمہارے دن کیسے پھرتے ہیں سبحان اللہ